بچوں میں ڈاکٹر ایس ایم نفیز ایس ایس ایٹ پروفیسر گورنمنٹ کولیج کوٹا کیمیسٹری ڈپارٹمنٹ سے آپ کو پرکاش ودد پرواہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرکاش ودد پرواہ کیا ہوتا ہے یہ بی ایس ای پار تھڑ کی فیزیکل کیمیسٹری یعنی کی پیپر تھڑ کی یونیٹ فاسٹ سے ٹاپیک ہے بچوں کیا ہوتا ہے پرکاش ودد پرواہ اور کیوں اس پرکاش ودد پرواہ کو ہم کس طریقے سے کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں سن 1877 میں ہارڈز نے دیکھا کہ جب دھاتو کی پلیٹ پر نیمنٹ ترنگ دیرے کے پرکاش وکیران ترشے یا پرابینگنی گرتے ہیں تو دھاتو سے الیکٹون سرجیت ہونے لگتے ہیں ہالا ورکس نے پتہ لگائے کہ ایک گرن آویشی جستے کی پلیٹ پر جب پرابینگنی پرکاش ڈالا جاتا ہے تو بے اداسین ہو جاتی ہے اس کا کاران وکیران پڑھنے پر جستے کی پلیٹ دوارہ اپنے الیکٹونوں کو دو کر دھن آویش گھرن کر لینا ہے سن 187 میں لونار تتہ تھامسون نے اپنے پریوگوں دوارہ صد کیا کہ دھاتو کی سوچ پلیٹ پر جب وشش ترنگ دیرے وشش ترنگ دیرے درشے یا پرابینگنی کا پرکاش ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے الیکٹون اس سرجت ہوتے ہیں یعنی کی سوچ پلیٹو اور وشش ترنگ دیرے درشے یا پرابینگنی پرکاش ہو تو الیکٹون کا اس سرجت ہونا ہی پرکاش ودد پرواؤ کہلاتا ہے ٹھیک ہے پرکاش کی دوارہ اس سرجت الیکٹون کو فوٹو الیکٹون کہتے ہیں جو ہم چتر میں دکھائی دے رہے ہیں کہ پرکاش ٹھیک ہے کس طریقے سے یہاں پر اس چتر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جب پرکاش کو ڈالتے ہیں تو الیکٹون کا اس سرجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں انیک پریوگو دورہ ودد پرواؤ کے سنبھن میں نم لکھت نشکرش پرابت ہوئے کیا کیا نشکرش جو ان پریوگو سے نکالے گئے ان کو سنگشپت میں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بچوں کہ دھاتوک سطح سے الیکٹون کا اس سرجن آپ تیت وکرنوں کی آورتی تتا وکرن دھاتو کی پرکارتی پر نربر کرتا ہے اور کسی وشیش دھاتو کے لیے کسی وشیش آورتی کے پرکاش کی آوشکتہ ہوتی ہے درشے پرکاش دورہ پارڈیشم میں سے تو الیکٹون نشکرشت ہوتے ہیں کنتو زنگ پلیٹ میں سے نہیں دوسرا جیسے ہی دھاتو کی سطح پر پرکاش پڑتا ہے پرانتو پڑتا ہے ترانت الیکٹون سرجد ہو جاتے ہیں جیسے ہی دھاتو کی سطح پرکاش پڑتا ہے ترانت الیکٹون سرجد ہو جاتے ہیں اردات پرکاش ودد پرواہو تاچھنک ہوتا ہے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ ارجا کا سنچین نہیں ہوتا اجت ارجا یکت پرتیک پوٹون دھاتو سے الیکٹون نشکاسیت کر سکتا ہے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ ارجا کا سنچین نہیں ہوتا اور اجت ارجا یکت پوٹون پرتیک پوٹون دھاتو سے الیکٹون اس سرجد کر سکتا ہے اکائی سمئے میں اس سرجت الیکٹرون کی سنکھیا اکائی سمئے میں الیکٹرون دیکھے گا یہاں اکائی سمئے میں اکائی سمئے میں اس سرجت الیکٹرون کی سنکھیا جس سے اتپن دھارے کے سامرتے دورہ نردھاریت کیا جا سکتا ہے آپتت پرکاش کی تیورتہ کے سامان اپاتی ہوتی ہے مطلب اس سرجت الیکٹرون کی سنکھیا کس کے سامان اپاتی ہوتی ہے آپتت پرکاش کی تیورتہ کے سامان اپاتی ہوتی ہے اس چطر میں آپ کو دکھائے دے رہا ہے کہ کس طریقے سے آپتت پرکاش کا فوٹون دھاتو کی سطح سے الیکٹرون کو اس سرجت کرتا ہے چوتہ اس سرجت الیکٹرون کی گتی جرجہ آپتت پرکاش کی آورتی کے سامان اپاتی یا ترنگ دھیرے کے ویت کرم اپاتی ہوتی ہے یا ترنگ دھیرے کے ویت کرم اپاتی ہوتی ہے یہاں پر دیکھئے گا کہ اُس سرجط الیکٹرون کی گتی جرجہ عابت پرکاش کے عورتی کی سامان اپاتی یا ترنگ دیرے کے وید کرمان اپاتی ہوتی ہے گتی جرجہ کا مان پرکاش کی تیلتہ پر نربر نہیں کرتا اس کے نسار لال کرنوں کے دورہ اُس سرجط فوٹو الیکٹرون کی گتی جرجہ پرہ بینگنی کرنوں کے دورہ اُس سرجط فوٹو الیکٹرون کی ارجہ سے کم ہوتی ہے یدی دھاتو دونوں پرکاش کی کرنوں کے لیے سمان روپ سے پرکاش سگرائی ہو پرکاش ویدت پرواہو کا اسپشٹی کرن ہم دیتے ہیں یہاں پر دیکھے گا پرکاش ویدت پرواہو کا اسپشٹی کرن ہم یہاں دیتے ہیں کیا اسپشٹی کرن ہے یہ اپروک نشکرشوں کی پرکاش کی چرسامت ویدت چمبہ کے سدھاند کلاسیکل الیکٹرومیگنیٹک تھیوری کے دورہ اسپشٹ نہیں کہا جا سکا اتے سن 1905 میں آئنسٹین نے پلانگ دورہ ویدت کینوں کے کوانٹم سے دھاند کا پرکاش ویدت پرواہو کی سفلتہ پور وقت بھی بیچ نہ کی آئنسٹین نے یہ معنی کی ویقران میں ایچ نیو ارجہ کے پیکٹ یا کوانٹا ہوتے ہیں جنہیں پیکٹ کہا جاتا ہے جنہیں سوری جنہیں فوٹون کہا جاتا ہے اس کے نظار جب کوئی فوٹون کسی پدارت پر پڑتا ہے تو وہ اپنی پون ارجہ دھاتو میں اپستیت الیکٹون کو دیتا ہے ارتا دھاتو کی سطح کے بھیتر الیکٹون ایک فوٹون کا پون روح اوشیوشن کرتا ہے الیکٹون دورہ پراب یہ اتریک ترجہ دو کارے کرتی ہے دو کارے کون کون سے ہیں دیکھے گا نمبر ون الیکٹون کو پدارت کی سطح سے باہر نکالنے میں جو ارجہ ویہ ہوتی ہے دھیان سے سنیے گا پھر سے الیکٹون کو پدارت کی سطح سے باہر نکالنے میں جو ارجہ ویہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کارفلن ورک فنکشن دھاتو سے الیکٹرون کو باہر نکالنے کے لیے کچھ کارے کرنا پڑتا ہے اس نیونتم کارے کو پدھارت کا کاریفلن وزیرو کہتے ہیں دوسرا شیش ارجہ الیکٹرون کو پدھارت کی سطح سے باہر نکالنے کے پششات اسے گتیج ارجہ پردان کرتی ہے جو ارجہ بچ جاتی ہے ارجہ کا کچھ بھاگ تو دھاتو سے الیکٹرون کو باہر نکالنے کے لیے کام آتا ہے جو ارجہ بچ جاتی ہے وہ ارجہ الیکٹرون کو کیا پردان کرتی ہے وہ ارجہ الیکٹرون کو گتیج ارجہ پردان کرتی ہے کتنی گتیج ارجہ پردان کرتی ہے ہاف ایم وی سکوئر ہاف ایم وی سکوئر ہم سمجھانتے ہیں گتیج ارجہ کتنی ہوتی ہے ہاف ایم وی سکوئر پردان کرتی ہے تو فوٹون سے کتنی ارجہ ملی ایچ نیو فوٹون سے کتنی ارجہ ملی ایچ نیو وزیرو ورک فنکشن وزیرو ورک فنکشن یعنی کہ کارفلن اور گتیج اٹ جائے کتنی ہاف ایم وی سکوئر جو فوٹون کی جو اٹ جائے دو بھاگوں میں بڑھ جاتی ہے وزیرو میں اور ہاف ایم وی سکوئر یعنی کہ گتیج اٹ جائے میں بڑھ جاتی ہے جہاں باہر نکلنے کے بعد الیکٹون کا ویگ وی ہے تطہہ الیکٹون کے درمیان ایم ہیں کارفلن وزیرو کی پدارت پر کارفلن جو ہوتا ہے جو کارفلن ہوتا ہے بیٹا پدارت کی پرکرتی پر نربر کرتا ہے پدارت کی پرکرتی پر نربر کرتا ہے آپ تھی فوٹون پر نہیں آپ تھی فوٹون پر نہیں یعنی فوٹون کی ارجہ اچ نیو پریورتیت کی جائے یعنی کہ آورتی پریورتن کر کے ہم اس کی ارجہ کو پریورتیت کریں تو الیکٹون کو پدارت سے نکالنے کے پشار ویگ وی پریورتیت ہوگا یعنی آپ تھی فوٹون کی ارجہ کمانڈ وزیرو کے برابر ہو جائے تو ویک شنی ہو جائے گا یعنی کہ یدی آپ تھی جو فوٹون ہیں اس کی ارجہ وہی ہو جو کارف علن کی ہے تو پھر الیکٹرون صرف یعنی وہی ارجہ کیول الیکٹرونز کو مقت کرنے میں کام آئے گی یعنی مقت کرنے میں کام آئے گی باہر نکالنے کے بشاعت بھی ویک پریورتیت ہوگا یدی یہاں دیکھیں بن یدی آپہ تھی فوٹون کی ارجہ وزیرو کے برابر جائے تو ویک بھی شنی ہوگا ارطات ای برابر وزیرو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر وزیرو ہوگا ارطات اس ارجہ فوٹون کی اس ارجہ کو دہلی ارجہ تری شارٹ انرجی کہتے ہیں یدی اس ارجہ کا فوٹون پلیوٹ کیا جائے تو ویکارف علن و تو ویکارف علن و کے لئے ارجہ پردان کرنے میں سمرت ہوگا پر انتو الیکٹرون اس سرجت نہیں ہو سکے گا الیکٹرون اس سرجت نہیں ہو سکے گا کب جب فوٹون کی ارجہ کارف علن کے برابر ہوگی تو کیا ہوگا بیٹا تو پھر جو الیکٹرون سرجت نہیں ہوگا اتے کسی دھاتو اتے کسی دھاتو کی اتے کسی بھی دھاتو پلیٹ سے الیکٹرون دور کرنے کے لئے ارجہ کے نمتہ مان کو اس دھاتو کی دہلی ارجہ کہتے ہیں اس دھاتو کی دہلی ارجہ کہتے ہیں تطہ نیونتہ معورتی نیو زیرو نمتہ نارتی نیو زیرو جس سے کم آورتی کے فوٹون دورہ الیکٹون اس سرجیت نہیں ہو سکتا دہلی آورتی 3 شولٹ فریکوینسی کہلاتی ہے یہ دھاتو کی پرکرطی پر نربر کرتی ہے دہلی آورتی کا فوٹون جو ہوگا پرکٹ کرنے پر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں پرکٹ کرنے پر کیا لکھ سکتے ہیں یہاں دیکھے گا کیا لکھ سکتے ہیں ایک اور ہم سامیکرن کے بات کریں گے کیا لکھ سکتے ہیں اچ نیو برابر و زیرو پلس زیرو تو ایچ نیو برابر و زیرو تو ایچ نیو برابر ایچ نیو زیرو پلس ہاف ایم و سکوئر یہاں دیکھے گا اس ایکویشن کو اور پھر ہم نے اس کو ایرینج کیا ہاف ایم و سکوئر is equal to ایچ نیو مائنس نیو زیرو اچھا یہ جو سمیکرن ہے یہ جو سمیکرن ہے اس سمیکرن کو آئنسٹین کی پرکاش ویدت سمیکرن کہتے ہیں آئنسٹین فوٹو الیکٹری ایکویشن کہتے ہیں اوپروک سمیکرن سے اس پیش ٹیگی ایدی آپتت فوٹون انسیڈنٹ فوٹون کی ایچ نیو الیکٹرن کی ستے سے باہر نکلنے کی ایچ نیو سے کم ہو گی تو الیکٹرن کا سرجہ نہیں ہوگا چاہے اس کی تیورتہ کتنی ہی بڑھا دیں چاہے اس کی تیورتہ کتنی ہی بڑھا دیں آئنسٹین کی پرکاش ویدت سمیکرن کو سن انیس سو سولہ میں ملیکن نے ستیابیت کیا ملیکن کو سرجہ تیلیکٹرن کی گتی جڑ جاتا تھا آورتی کے مدد آلیک کھیچنے پر ایک سیدھی ریخہ پرابط ہوتی ہے یہ ریخہ پر ایک سکش کو جہاں پر کارتی ہے وی آورتی نیو زیرو دہلے آورتی وی ایچ کامان ٹھیک ہے چھوٹا ہوتا ہے اس ریخہ کا ڈھال ٹین ٹیٹا جو ایچ پلانگ اس تیران کے سمانے ملیکن نے اس سے ایچ کامان نکالا جس کی ویلیو 6.55 10 رجی پاور 27 ارگ 2 سیکنڈ آیا جبکہ کرشنے کا ویکران سے ایچ کا واسطیق 6.62 10 رجی پاور 6.62 10 رجی پاور 27 ارگ سیکنڈ ہوتا ہے تو اس طریقے سے دونوں مال لگ بھگ برابر آتے ہیں اب کاری فلن تہا آئین ویو کسی دھاتو کی ستے سے الیکٹرون کو ہٹانے میں نیونتہ موڑ جادی پڑتی ہے اسے کاری فلن کہتا ہے جبکہ کسی ویلگیت پرمانو سے الیکٹرون کو ہٹانے میں جو اٹھا دینے پڑتی ہے اسے آئین ویو کہتا ہے کاری فلن کا مان آئین ویو سے کم ہوتا ہے آئین ویو کا اس پراباو دورہ الیکٹرون کی کنی پرکرتی اس پراباو دورہ الیکٹرون کی کنی پرکرتی اور اس سے سمبندیت ارجا کے قوانٹے کرت ہونے کی پونے پشتی ہوتی ہے پونے پشتی ہوتی ہے اپروک پرکاش ویدود پراباو کا پرکاش ویدود سیل کے بنانے میں پرکٹ کرتے ہیں اس پکار اس پکار کے سیل ٹیلی ویزن سیٹ سو چالی دروازے چوروں کے الارم اسپیکٹرم دیپتی ما پی ایم نئی الیکٹرونی کے انتروں میں کام آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس طریقے سے ہم اس دی اس صدحاند کا اپی اوک ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم جو ہے نیومیریکل بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دھاتو کا کارہ فلان دیا ہوا تو پھر ہم کاشدت اس سرجن کے لیے دہلی ایترنگ دیرے کام آن نکال سکتے ہیں سوٹ کے دورہ و برابر اچ نیو زیرو اور اچ سی اپون لیمڈا زیرو یا ویلیو پوٹ کر کے اس فارملے میں ہم جو ہے بیٹا کہ نکال سکتے ہیں جہاں ہم لیمڈا زیرو دہلی ایوریتی کام آن گیاد کر سکتے ہیں اچ سی اپون لیمڈا زیرو کی ویلیو یہاں پر اچ کی ویلیو سکس پائنٹ سکس ٹو انٹو ٹین مائنس ٹونڈی سی ون اور سی کی ویلیو ٹری انٹو ٹین اور ڈیو ٹین اور ڈیو ٹین ٹو پائنٹ ٹو الیکٹرن وولٹ اگر نیا رکھیں ہم تو یہاں پر یہ مانتے ہوئے کہ ون الیکٹرن فولٹ برابر ہوتا ہے ون پائنٹ سکس انٹو ٹین ربانس ٹو جو دیا ہوا پیپر میں اور یہاں پر ویلیو پوٹ کر کے ہم دیمڈا زیرو یعنی دہلی ترنگ دیری ترنگ دیری 5625 ایم سٹرون ہم گیاد کر سکتے ہیں آئی ہاپ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا بچوں دھنیواد